السلام علیکم تمام دیکھتی آنکھیں اور سنتے گانوں کو زفر اقبال کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو آج الحمدللہ ستاروان روزہ ہے ماہ رمضان کا تو ابھی جو ہے نا اٹھ کے فریش ہوا ہوں تقریباً ٹائم ہو رہا ہے گیارہ کا تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جانور والا وہ جو ہوتا ہے وڑا ٹھیک ہے یہ بھی گائیں اور وہ میرے پیچھے بھی گائیں ہیں آپ کو بینسیں دکھاتے ہیں تو یہ رہی بھی ایک بینس یہ بیٹھی ہے اور ایک ادھر بیٹھی ہے تو یہ ہو گیا مطلب جو چائے پانی ہوتی ہے دودھ دینے والی بینسیں اور گائیں اور یہ ان کا چارہ ہو گیا یہ چارہ اس مشین میں ڈلتا ہے اور مشین اس کو کاٹ کے بریق بریق ادھر ٹالتی ہے تو آپ کو یہ والا پروسس بھی دکھائیں گے انشاءاللہ بھی اٹھاؤں میں نے کہا گوڈ مورننگ کر لیں تو آپ دیکھیں میں یوٹیوب چنانہ زفار اقبال اوفیشل ویلوگ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی تبائیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراں پہنچ جائے کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑے تک آج کل آپس کے جو رشتے داری معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی وہ والا بچپن والا پیار محبت کچھ نہیں رہ گیا صرف آج کل چل رہی ہے آپس میں منافقت مخلصپن بلکل ختم ہو گیا تو ہم بچپن میں میں یہ آج میرا نا صبح صبح ہماری میری خاص طور پر میری خوش نصیبی ہے کہ میری والدہ نے جو ہے نا مجھے اپنا جنم دن جو ہے نا جنم دن کی مبارک بات دی تو شہری کے ٹائم جیسے انہوں نے مجھے اٹھایا تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میری والدہ کا سایہ میرے اوپر سلامت ہے اور آپ سب دوست دعا کریں گے کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت اور لمبی عمر عطا کریں تو ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رشتے داری میں بھی آج کل کا وہ پیار مخلصپن نہیں رہ گیا جو ہمارے رشتے دار تھے اچھے مخلص پیار والے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیارے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بھولا لیا آج کل کے جو رشتے ہیں وہ صرف لالچی منافقت اور جہداد کیے پیچھے اور حق پر ڈاکے ڈالنے یہ والی سوچ ہے تو بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دیں اور سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دیں ایک مکم بیک ویورز ابھی میں آگیا ہوں زہر کی نماز پڑھ کے نہر کے اوپر تو یہ میرے ساتھ بڑی نہر ہے ہمارے یہ گھر ہے پیچھے ٹھیک ہے یہ جانورو والا فارم اور اس کے ساتھ وہ دوسری ڈوڑ اور ادھر تو ابھی میں جا رہا ہوں وہ آپ کو شاید گھر نظر آ رہے ہوں گے وہ میرے پیچھے وہ والے وہ ہے میری پوپو کا گھر تو میری پوپو کو ہوا تھا دو دین پہلے نا آٹیک تو آٹک آیا تھا ان کو ابھی میں جا رہا ہوں دے پوپو کے خاص آج ان کو چھٹی ہوئی ہے ہسپیٹل سے تو واپس آئی ہیں ابھی میں چال رہا ہوں پوپو کو ملنے تو انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات ٹھیک ہے اور میں آپ کو نہر جو ہے وہ بیک کیمرے سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنی بڑی نہر ہے اور ہماری زمینیں جو ہیں گھر کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے غیر آباد ہوئی پڑی ہے اسپانی کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نہر کا جب پانی یہاں سے نا سریکی میں کہتے ہیں سیمتا رہتا ہے اردو میں کہتے ہیں لیک ہوتا رہتا ہے مطلب اس سڑک سے نا پانی لیک ہوتا رہتا ہے یہ فصلیں دیکھیں پانی کی وجہ سے ملکل ختم نہیں پڑی ہے کھجوروں کے درخت ادھر بھی لگائے ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھجوروں کے درخت وہاں سے لے کے یہاں تک لگے ہوئے اور بس وہ اصل میں زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ادھر درخت سیم کی وجہ سے اور یہ جانور اللہ بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں زمین ساری خراب ہوئی پڑی ہے کیونکہ یہ ولی اللہ اور ادھر تو زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے ادھر زیادہ تر جو ہے نا مرغا بھی ہیں اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو جن پر شکار کیا جاتا ہے اور یہ نہر ہے پہلے یہ سڑک بہت اچھی ہوا کرتی تھی اب تو بس یہ جو بیلدار ہوتے ہیں تنخائیں لیتے ہیں مثلا نام کی تنخائیں اور جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا نا تو اس کی کر کے درخت کے امپر نا توتے بہت گھر بنیا کرتے تھے اپنا بہت زیادہ اب تو آواز ہی نہیں آتی توتوں کی یہ جانوری یہاں پر چل رہے ہیں ابھی چلتے ہیں ادھر فپو کے گھر ٹھیک ہے وہ ان کے گھر ہے انشاءاللہ ملتے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویلکم بیک ویورز الحمدللہ نماز اثر ادا کر لی ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ میں ادھر فپو کے گھر رہا ہوا تھا تو فپو کی طبیعت ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہیں تو ادھر مسجد ہے تو ادھر نماز پڑھئی ہے نماز پڑھنے کے بعد ابھی جو انا افتاری بھی ادھر کرنی ہے فپو کے گھر افتاری کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملیں گے چلیں گے گھر تو یہ رہی مسجد ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ابھی یہ مسجد بنی ہے ادھر تو بہت ہی ماشاءاللہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ کا گھر تو ویسے بھی بہت پیارا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب پینل زفر اقبال افیشل ویلوگ میرے چانر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ ساپنی رائے بھی ضرور ہے ویلکم بیک ویورز تو ادھر سے جو انا واپس آگیا تھا فپو سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیوٹ کیوٹ جانور ٹھیک ہے ابھی جو انا یہ گھاس یا سکھا رہے ہیں اور آنکھیں چیک کریں آنکھیں کیسی نظر آرہی ہیں اور آنکھیں ان کی چیک کریں آنکھیں چل رہی ہیں جیسے لائٹ ہو یہ دیکھیں تو یہی پہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ایک توٹرام تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگ گئے ہوگی اگر آج کا چھوٹا سا بھی لوگ اچھا لگاؤ تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب اور کمیٹس اپنی رائے ضرور دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے